بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح حضباللہ کی جانے سے دھلائی کی گئی ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا سا سکتا ہے کہ اسرائیلی پوچ کس قدر کمزور ہے حضباللہ کی اس کاروائی میں نہ صرف اسرائیل میں کھلبلی مچی ہے بلکہ امریکہ بھی ڈر کے مارے پسینہ پسینہ ہو چکا ہے اور حضباللہ کی خلاف لڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے ناظرین محترم اسرائیل کے انتہائی محفوظ علاقوں میں حضباللہ نے اپنے ڈرون گسا دی ہی جھٹکا لگا ہے اور اسرائیلی پوچ ہزباللہ کی ڈرون حملے میں مارے چھٹ چکے ہیں لبنان اور سوریا کے اندر ہزباللہ نے ایسی طاقتور تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں جو ایک اشارے پہ اسرائیل کو ختم کر دیں گی ہزباللہ کی طاقت کو اسرائیل بھی تسلیم کرتا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی فوجی تنظیمیں ہزباللہ کے سامنے بھی بس ہو چکی ہیں مرمولار ٹیلی کی مطابق ہزباللہ کے ڈرون نے اسرائیل گس کا اٹیک کیا ہے اور دس فوجی مارے جانے کی اطلاعات بھی مصول ہو رہی ہیں اسرائیلی فوجی اڈا بھی مکمل تباہ کر دیا گیا ہے ناظرین محترم لبنان میں ہزباللہ کی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد ہزباللہ کے جانب سے شدید ہنسے کا اظہار کیا گیا اور ساتھ بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا گیا اور آٹھ بجتے ہی ہزباللہ کا ڈرون اسرائیل نے گس کیا اور تباہی مچا دی یہ خبر لبنان اور دوسرے عرب ممالکی میڈیا کی جانب سے نشک کی جا رہی ہے اور بقاعدہ ثبوت کے ساتھ اس کی ویڈیو اور تصاویریں میں شاہ کی گئی ہیں اسرائیل ابھی تا خموش ہے اظہر وہ ہزباللہ کی طرف بڑھا تو پیچھے سے ایران اسرائیل کو تباہ کر دے گا جس کی بدلت اسرائیل ابھی تا خموشی اتیار کیے ہوئے ہیں تو ناظرین موطرم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ